السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ lgv60 thing 5g کا complete gaming review کرنے جا رہا ہوں اور جن لوگوں کو اس موبائل کے بارے میں نہیں بتا ان کو میں بتاتا چلوں کہ اس کے اندر آپ کو 6.80 جس کا ایک بہت بڑا ڈسپلی مل جاتا ہے اسے کے ساتھ ساتھ snapdragon 865 ہے جو کہ ایک gaming processor ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں اس کا ایک ہی ویڈیڈ ملتا ہے جو کہ RGB RAM 128GB memory کے ساتھ ہے آج کی ویڈیو میں gaming review تو میں اس موبائل کا کروں گا ہی لیکن اس موبائل کو یا کسی بھی پیچ موبائل کو بائی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ ایک ہی ویڈیو سے دو طرح سے فائدہ اٹھا سکو اور اس کے علاوہ میں نے اس موبائل کا complete review اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی سے دیکھنا تاکہ آپ کو اس کا کیمرہ اس کا ڈسپلی اس کی performance بیٹری ہاتھ چیز کا پتہ چل سکے تو بینہ ٹائم کو ویسٹ گئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں اس ٹائم جو سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ فل ہائی ریزولیشن پر ہے تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ یوٹیوب پر بھی ویڈیو کو فل ہائی ریزولیشن میں دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے گرافکس کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو سکے ابھی جو آپ ارینہ میچ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سم سے نیٹ چلا آکے میں نے جیزول سے پچیس ہم بھی لیے تھے اور اسی سے میں نے نیٹ چلا آکے یہ گیمنگ کر رہا ہوں جو کہ آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جتنے بھی گیمپلے ہوں گے وہ سب ہی سب ہی وائی فائی پر ہوں گے اب بات کرتے ہیں کہ آپ ان موبائلز کو کیسے گھری سکتے ہو جو کہ پیچ موبائلز ہیں اگر آپ میری باتوں کو سٹیپ بی سٹیپ فولو کر لیتے ہو تو یقین کریں آپ کے 90% چانس ہے کہ آپ سائی فون کو بائی کر لوگے سب سے پہلے آپ نے موبائل کو فیزیکلی چیک کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اس کے فرنٹ سائیڈ چیک کرنی ہے ڈسپلی کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہیں سے ڈیمیج نہ ہو اور ڈسپلی کے کنارے جہاں سے ڈسپلی سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پر لائٹ مار کر اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پینل چینج تو نہیں ہوا ہوا اگر یہ سب ٹھیک ہے تو اس کا فریم ہم نے چیک کر لینا ہے جس کو ہم پنجابی میں کڑا بھی بولتے ہیں اکثر فریم چینج ہوتا ہے اور جو چینج ہوتا ہے اس کا پینٹ اتر جاتا ہے اگر اس کا پینٹ اتر ہے تو سمجھ لینا کہ کچھ ٹائم یوز کرنے کے بعد اس کا موبائل کی کنڈیشن جو ہے وہ ویسی نہیں رہی جیسی ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بیک سائیڈ چیک کرنی ہے اگر بیک سائیڈ ٹین آن ٹین ہے تو بھائی آپ خود سمجھ دار ہو تین سال پہلے جو موبائل لاؤنچ ہوا ہے وہ اتنی اچھی کنڈیشن میں کیسے ہو سکتا ہے اور اگر آپ پھر بھی ڈاؤٹ میں ہو کہ یہ چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو آپ نے اس کے کورنرز کو دبا کر چیک کرنا ہے آپ نے اس کو کہیں سے بھی دبا کر چیک کرنا ہے اگر وہ پریس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چینج ہوئی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ بیک سائیڈ پر بھی جل لگی ہوتی ہے اس کو چپکانے کے لئے تو آپ نے دونوں سائیڈوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے یہ ہو گیا فیزیکلی اتنا کرنے کے بعد آپ نے اس کو موبائل کو فیزیکلی تو چیک کر لیا اب انٹرنلز کیسے چیک کرتے ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو مین چیز ہے وہ ہے ڈسپلی کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ ڈسپلی کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ نے ڈسپلی کو سب سے زیادہ ڈھوڑ سے دیکھنا ہے اس کو سب سے زیادہ ڈھوڑ سے چیک کرنا ہے آپ نے پلی سٹرون میں جا کر کیونکہ اس ٹائم موبائل میں اور کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو آپ نے پلی سٹرون میں جا کر سکرین شوٹ لے لینا ہے اور سکرین شوٹ لینے کے بعد اس سکرین شوٹ کو آپ نے زوم کر کے پورے کی پوری سکرین کو آپ نے وائٹ کرنے کیونکہ وائٹ کرنے کے بعد جو ڈوٹ ہے جو شیڈ ہے اور جتنا بھی کلر میسنگ ہے وہ سارا کچھ آپ کو وائٹ کلر میں شو ہو جاتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے فل تسلی کے ساتھ آپ نے کنارے کنارے ہر چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہیں پہ ڈوڑ شیڈ وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ جو ڈوڑ یا شیڈ والے موبائلز ہوتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں اور جو فریش ہوتے ہیں اسی کی قیمت دکاندار آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد ڈسپلی چیک کرنے کے بعد آپ نے فنگر پریڈ چیک کرنا ہے فنگر پریڈ پھر آپ نے اس کا کیمرہ چیک کرنا ہے کیمرہ میں پوٹریٹ اور فوٹوز نائٹ موڈ جو کچھ بھی جتنے بھی فیچرز ملتے ہیں سبھی کے سبھی آپ نے ایک ایک کر کے چیک کرنے ہیں اور موبائل لیتے وقت آپ نے یہ اس چیز کی کنجوسی نہیں کرنے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے یا یہ وہ آپ نے تسلی سے دو گھنٹے لگے تین گھنٹے لگے آپ نے اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنے اور اس کے بعد بیٹری بیٹری کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے بیٹری کو چیک کرنے کا ایک بڑا ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ نے کیمرہ آن کرنا ہے اس کے بعد ویڈیو موڈ میں چلے جانا ہے اور اس موبائل میں جو بھی ہائر ریزولیشن والی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے جیسے کہ الگ میں 8K تک کی ہے تو آپ میں نے 8K کو چلا دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹ بھی آن کر دینا ہے اگر آپ نے پانچ منٹ کی ویڈیو چلا ہی ہے اور پانچ منٹ میں دو سے تین پرسنٹ بیٹری ختم ہوتی ہے تو یہ نورمل ہے اگر زیادہ ختم ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ یا تو آپ کو بیٹری چینج کروانی پڑے گی کیونکہ یہ بیٹری بیک اپ آپ کو اچھا پروائیڈ نہیں کرے گی یا پھر آپ کسی اور کٹ فون کو بائی کر سکتے ہو خPC کی طرف جاتی ہے اگر اس کے بعد سپیکرس ہم نے اچھے طرح سے چیک کر سکتے ہی ضرور کروانی پڑے گی اور وہ نیچے والے دونوں ہیں ش Lion ministers آپ کو چیک کر لینا ہے جیسے یہ الگی میں ہمیں دو سپیکرس ملتے ہیں تو اوپر نیچے دونوں والے چیک کر ہوں اور سمڈ ڈال کر مائک کو بھی چیک کر لینا ہے اور پیچ فون یارے ہیں تو پی ٹی اے کی ایپ سے آئی ایم آئی نمبر ڈال کر چیک کر لینا ہے کہ فون پیچ ہے بھی کہ نہیں آپ جب پیچ چیک کرو گے نا تو آپ کا اپنا فون نہیں آئے گا جیسے یہ ال جی ہے نا تو آپ کا ال جی فون نشو وہاں پر شو ہوگا آپ کو وہاں پر جیز ڈیجٹ فور جی یا آئی ٹل وغیرہ کا فون شو ہوگا وہاں پر اوپر لکھا ہوگا کہ یہ موبائل جو ہے وہ افیشل پی ٹی اے پروو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچ ہے اگر وہ اسی کا مارڈل شو ہو رہا ہے جیسے کہ ون پلاس ایل جی مٹرولا اگر آپ وہاں پر ای ایم آئی نمبر لکھتے ہو اور اسی موبائل کا شو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچ نہیں ہے اس کا پیچ یا تو ختم ہو چکا ہے یا اس نے کبھی پیچ کروایا ہی نہیں تھا تو یہ چیز آپ نے اچھے طریقے سے چیک کر لینی ہے کیونکہ پھر دو مہینے بعد آپ کی سم نہیں چلے گی اور آپ کو بلا وجہ کی ٹینشن ہوگی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ جو دکاندار ہیں وہ کسی قسم کی ورنٹی یا گرنٹی نہیں لیتے آپ اگر دوبارہ بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی امید نہیں رکھنے وہ ڈوائیس دے دیں گے آپ کو اور ڈوائیس بھی وہ دیں گے جس کے اندر کوئی نہ کوئی کمپلین والی ہوگی آپ کو بلکل فریش ڈوائیس وہ آپ کو دکھائیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے اگر آپ دوبارہ جاتے ہونا تو آپ کو یا تو فریش ڈوائیس نہیں دکھائیں گے اگر فریش دکھا دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے چارجز لیں اور اگر آپ ان سے پیسوں کا مطالبہ کریں گے تو پیسے تو وہ بلکل ہی نہیں نہ دینے والے پیسوں کو تو آپ بولی جاؤ گے یہ سب چیک کرنے کے بعد آپ نے بٹنز وغیرہ کو اچھے دری کسی چیک کر لینا ہے چارجنگ پوٹ کو چیک کر لینا ہے ہین فری چیک کو چیک کر لینا ہے سو پرسنٹ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھا فون پائک کر لوگے ایک بات میں آپ سے پھر کہہ دوں کہ بھئی دو تین گھنٹے ایک موبائل کو چیک کرنے میں لگا دو لگا دو لگا دو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے چیک کر کے ایک ہی دفعہ چیز لو آپ کو اگر ایک چیز میں تھوڑا سا بھی وال نظر آ رہا ہے آپ دوسری ڈوائس لے لو تیسری لے لو چوتھی لے لو لیکن لو کیونکہ آپ کا پچاس ہزار کو تھوڑی سی رقم نہیں ہوتی ہے اس لئے اچھے طریقے سے ایک ایک چیز چیک کرو صرف یہ ہی نہیں باقی فونس بھی ایسے ہی چیک کرنے ہیں جیسے کہ میں اس موبائل کے بارے میں آپ سے بات کر رہا امید کرتا ہوں آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نیا چیکنے کو ملا ہوگا جانے سے پہلے سبسکرائب کر دینا کیونکہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور باقی لوگ سبسکرائب کیے بغیر ہی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو برائے مربانی سبسکرائب کر کے ویڈیوز دیکھا کریں اور میں نے اس کا جو کمپلیٹ ریویو بنایا اس کو بھی آپ نے لازمی سے چیک کرنا ہے اگر آپ اس موبائل کو خریدنے لگے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چال جائے گا کہ یہ موبائل آپ کو خریدنا چاہیے یا نہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ